بسم اللہ الرحمن الرحیم نبوت کے تصور کے حوالے سے جس قل فہمی کو آج ہم زیرے بحیث لائیں گے وہ ایک دراصل الزام ہے جو حضرت موسیٰ کی حضات پر اور ان کی شخصیت پر لگا ہوا ہے ہم جاننے ہی کوئش کریں گے کہ اس کی اصل حیثیت کیا ہے اس کا اصل معاملہ کیا ہے دیکھیں یہ الزام لگایا جاتا ہے ان پر کہ انہوں نے ایک موقع پہ ایک مصری کو ایک کپتی کو قتل کیا اور نہ صرف یہ قتل کیا بلکہ اس کے بعد وہاں سے فرار ہو گئے یہ بات ہے جو ان کی شخصیت کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے اور ان دونوں الزامات کو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی روشنی میں ان کی کیا سچائی ہے سب سے پہلے تو یہ دیکھئے کہ یہ بات کہ حضرت موسیٰ نے قتل کیا یہ بات اپنی اصل میں بلکل ٹھیک نہیں ہے یہ جو بات جیسے کہ بیان کی جاتی ہے یہ بائبل کا بیان ہے یہ تورات کا بیان ہے تورات میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ جب انہوں نے دیکھا ایک موقع پہ کہ ان کے اپنی قوم کا ایک فرد اور ایک کپتی جو ہیں آپ اس میں علج پڑے ہیں تو انہوں نے نظر بچا کے پھر اس کو دوسرے کو مارا اور قتل کر دیا اور پھر اس کی لاش بھی چھپا دی یہ بات تورات میں بیان ہوئی ہے قرآن مجید اس طرح ہی کوئی بات بیان نہیں کرتا اس کے بلکل برقص قرآن مجید میں جو بات بیان ہوئی ہے سورہ قصص میں وہ یہ ہے کہ جب یہ دونوں علج پڑے تھے تو حضرت موسیٰ نے بچ پچاؤ کرنی کوشش کی ان کے آپس میں صلح کرانی کوشش کی اور اس صلح میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو کپتی ہے وہ ان سے علج پڑا اور اس نے ان پر وار کیا اور اپنے آپ کو دفاع کرنے کے لیے حضرت موسیٰ نے پھر ایک گھنسہ مارا اس کو جو انفرشنیٹلی اتنا زیادہ اس کے اوچھا پڑا کہ وہ اس سے مر گیا یعنی گویا کے دوسرے غفظوں میں یہ کوئی اقدام قتل نہیں تھا بلکہ اپنے دفاع میں انہوں نے ایک معاملہ کیا اور دفاع کرتے ہوئے اگر انہوں نے دوسرے کو مکہ مارا تو اس سے وہ بندہ مفوت ہو گیا یا مر گیا یہ اس کو ہم ہرگز قتل قتل عمر نہیں کہیں گے انٹینشنل مرڈر نہیں کہیں گے بلکہ یہ قتل خطا کی نوعیت کے چیز ہے جس میں انہوں نے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اپنے دفاع کرتے ہوئے اس صورتحال کا شکار ہوئے دوسری بات جو ان پر الزام لگایا جاتا ہے کہ نہ صرف انہوں نے قتل کیا بلکہ وہاں سے فرار ہوگا یہ بات بھی بلکل ٹھیک نہیں ہے قرآن مجید صحیح معلوم ہوتا ہے اور دیکھیں یہ ضروری ہے کہ ہم ان تمام واقعات کو جو تورات میں بیان ہوئے ہیں قرآن کی نوشنی میں سمجھیں کیونکہ تورات میں اگرچہ بہت کچھ ایسا بھی ہے جو خدا بنت اللہ کی طرف سے بلکل صحیح صورت میں موجود ہے مگر ایسا بھی ہے کہ بہت زیادہ ان کے ہاں تحریفات ہوئی ہیں اور خاص طور سے انبیاء قصوں میں تحریفات کافی ہوئی ہیں اور حضرت موسیٰ کے معلوم میں اسے انہوں نے ارز کیا کہ تورات یہ بیان کرتی ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے قتل کیا جبکہ قرآن مجید صرح کی اس کو تصحیح کرتا ہے اس واقع کی اور یہ بتاتا ہے کہ یہ ایک بلکل قتل خطا کی نوعیت کے چیز ہے اور پھر فرار ہونے کا معاملہ بھی دیکھیں یہ اس طرح سے ہے کہ اگلے دن حضرت موسیٰ دوبارہ جب ایک صورتحال کے شکار ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے اپنی قوم کا فرد ایک اور اب کپتی سے بلجھا ہوا ہے اور جب اس معاملے میں ایک مرتبہ پھر وہ آگے بڑھتے ہیں اس معاملے کو رفا دفا کرنے کے لیے تو وہ جو اپنی ان کے اپنی قوم کا فرد ہے وہی سمجھتا ہے کہ اب اس مرتبہ حضرت موسیٰ جو ہیں قالباً اس کو مارنے کے لیے آ رہے ہیں اور ایسا نہ ہو کہ اس کا کام تمام ہو جائے تو وہ پکارے کہتا ہے کہ کیا تم پھر اب مجھے قتل کرنے کے ذر پر ہو جیسے کہ تم نے کل ایک قتل کیا تو اصل میں یہ وہ الفاظ ہے جس سے پھر بات افشاہ ہو جاتی ہے اور حضرت موسیٰ نے جو قتل کیا ہے پھر وہ معلومت ہے کہ پھیل جاتی ہے اس کے بارے میں خبر اور آیان حکومت تک پہنچتی ہے اور اس موقع میں بھی حضرت موسیٰ کو اقدام نہیں کرتے بلکہ قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ خائفن یا ترکب یعنی وہ وہاں پہ ایک لحاظ احتیاط اور خوف کے عالم میں موجود ہوتے ہیں کہ یہ اب کیا کرنا ہے مگر ایک ہی اس دوران یہ ہوتا ہے کہ یعنی حضرت موسیٰ کی مدد کے لیے غیبی مدد ہی کہ اس کو کہنا چاہیے کہ یہ معاملہ ہوتا ہے یہ ایک رویل کورٹ یعنی وہ جو دربار کا ایک شخص جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے قرآن مجید سے سورہ مومن سے کہ جو حضرت موسیٰ کا بہت خیر خواہ تھا وہ اس موقع پہ وہاں آتا اور کہتا ہے کہ تمہارے اس کے نتیجے میں یہ لوگ جو ہیں اب تمہیں قتل کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں گویا کہ حضرت موسیٰ نے جو معاملہ کیا وہ تو بالکل خطا کا معاملہ تھا ان سے گر قتل سرزد ہوا تو بالکل ان انٹینشنل تھا مگر اس کے نتیجے میں اب فیران کے درباریوں اور ان کے آیان پر موقع مل گیا کہ ظاہر ہے ان کی نگاہوں میں پہلے ہی کھٹک رہے تھے کہ اب اس کی بنیاد پر ان کو ختم کر دیا گیا ان کو قتل کر دیا گیا اور ظاہر ہے یہ ایک زیادتی ہوتی اگر تو انہوں نے اس طرح کا قتل کیا ہوتا تو اس کے جواب میں ظاہر ہے کہ بلکل ایک اور معاملہ تھا یہ ایک بلکل مظلومانہ طریقے سے صورتحال کا وہ شکار ہوئے انہوں نے اپنا دفاع کرتے ہوئے جب کسی کو مارا تو اس کے بعد بھی وہ وہاں سے نہیں نکلے وہاں سے فرار نہیں ہوئے جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ اب یہ لوگ ان کی جان کے در پہ ہو گئے ہیں تو اس ظلم سے بچنے کے لیے پھر وہاں سے وہ نکلے ہیں تو مدین گئے ہیں ہم یہ معلوم ہے پھر ان کی پوری سٹوری اور ان کی کہانی قرآن نے بیان ہوئی ہے پھر وہ ایک اور رخ لے لیتی ہے مگر یہ دوسرا الزام بھی درست نہیں ہے کہ وہ قتل کر کے فرار ہوئے جیسے میں نے ارز کیا کہ ایسا نہیں تھا کہ وہ فرار ہوئے وہ وہیں رکھ رہے جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ اس غیر ارادی جو ان سے خطا ہوئی ہے اس کے جواب میں ان کو قتل کر دیا جائے گا قتل کرنے کا معاملہ وہ کر رہی ہیں اور اس کی اطلاع کو پہنچی تو پھر ان کو وہاں سے نکلنا پڑا اور پھر وہ مدین گئے ہیں تو یہ دونوں باتیں ہی میں نے ارز کیا کہ ٹھیک نہیں ہے حضرت موسیٰ کے حوالے سے ان کی جو شخصیت ہے ان کے حوالے سے جو ہماری جو معلومات ہیں ان کے حوالے سے ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ قرآن اس صورتحال کو کیسے بیان کر رہا ہے اور قرآن عام طور سے اس طرح کے واقعات میں صاحب کا جو صحیح ہے ان کی تصیح کرتا ہے اور اس کی تصیح ہی اس سلسلے میں حرف آخر ہے اور اسے حرف آخر ہی کی طور پر لینا چاہیے اکولو قولی حازہ وَاسْتَقْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَارِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ